بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو انتہائی محترم ناظرین و سامعین ایر و ایکو ٹی بی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے باپرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر بات کرتے ہیں ان کے تقوی پر مجاہدے پر ریاضت پر خشیتِ الہی پر اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کو ہم نمائع کرتے ہیں الحمدللہ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا شمار صحابہ کے طبقے اول کے اندر ہوتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن سے میرے آقا بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کے حوالے سے یہ بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں درود بیجتی ہے کیا عظمتیں رب نے عطا کی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمائے جابر میں تم پر اور تیرے اہل خانہ پر درود بیجتا ہوں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہزار سے زائد حدیث مروی ہیں میں ایک آپ کی شہر آفاق حدیث جو محراب و ممبر کی زینت بنتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے رس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر رب کائنات نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اللہ اکبر پھر وہ نور اللہ کی مشیع سے جہاں چاہا اس نے وہ سیر کرتا رہا پھر رب کائنات نے چاہا کہ میں مخلوق کو پیدا کروں تو فرمایا اس نور کو رب کائنات نے چار حصوں میں تقسیم کیا پہلے حصے سے رب کائنات نے قلم کو پیدا کیا پھر لوح کو پیدا کیا پھر آرش کو پیدا کیا پھر چوتے حصے کے پھر مزید چار حصوں میں اسے تقسیم کیا پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے منائے پھر کرسی کو بنایا پھر بقیہ فرشتے بنایا پھر چوتے حصے کے اندر مزید چار حصوں کو رب قائرات نے ان کو تقسیم فرمایا پہلے حصے سے آسمان کو بنایا دوسرے سے زمین کو بنایا اور پھر تیسرے سے جنت اور پھر دوزخ کو بنایا تو یہ میرے آقا کا نور ہے اور وہ معروف حدیث پاک بھی آپ کے سامنے ہے کریم آقا نے جبریل ایمین سے پوچھا تھا جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کی بابت و علم نہیں ہے لیکن عرش کے چوتھے ہجاب کے اندر ایک نور چمکتا تھا جو ستر ہزار سال کے بعد چمکتا تھا میں نے اس نور کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اللہ اکبر تو میرے آقا نے فرمایا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے اے جبریل وہ نور وہ تیرے نبی کا نور تھا الحمدللہ آج ہم سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہماری خوشبختی ہے ہمیشہ کی طرح وہ عظیم ہستی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا بہن شروع ہو جاتے ہیں میری مراد ہم سب کے محبوب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بسن قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صاحب خوش شامدیت کہتے ہیں جی آپ کو آج پھر بڑا حسین ذکر ہے جی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری میرے آقا کے بڑے محبوب صحابی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ابتدائی ہے کس طرح حضور کی غلامی میں آئے آپ کا ابتدائی دور کس طرح نبی کی صحبت میں آئے میں چاہوں گا اس پر لبکو شائع فرمائی نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ بڑا خوبصورت انٹرو آپ کا بہت شکریہ صاحب اور اس میں دو بات ہیں ہمارے ناظرین کے فائدہ کے لیے ایک تو مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت اس کے بارے میں معروف ہو گیا تھا یہاں جو پاکستان میں نسخیں اس کے موجود تھے اس کے اندر یہ روایت نہیں ملتی تھی تو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ حضرت جابر والی روایت جو حضور کی نورانیت پر دلالت کرتی ہے یہ تو مصنف میں موجود ہی نہیں ہے تمہارے استاذ گرامی شرف ملت شیخ علدی صلی اللہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی جو سیکڑوں کتابوں کے مصنف اور ہزار علماء کے استاذ ہیں اللہ آپ کی طربت انور پر کروڑا رحمت نازل فرمائے آپ نے بڑی جستجو کے بعد وہ نسخہ ڈھونڈ نکالا دبائی کی ایک لائبریری کے اندر جس میں وہ روایت موجود تھی اور پھر اس کو اپنی طرف سے شائع بھی کر دیا اور اب وہ مارکٹ میں اویلیبل ہے جز المفقود من المصنف اللہ اکبر مصنف عبدالرزا کی جز مفقود جس کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیقی اور خلقی طور پر نور ہونے کا بیان موجود ہے اور دوسرا یہ روایت جو بے شمار کتبِ عادیس کے اندر موجود ہے سرکار نے حضرت جبرائیل سے جب عمر پوچھی تھی جو جبرائیل ہمیں نے عرض کیا تھا کہ عرش کے چوتھے ہجاب میں ایک ستارہ ستارہ ستر ہزار سال کے بعد وہاں ہوتا تھا اور میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے آقا پندازہ لگا لیے تو آپ حضور نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ جَلَّ جَلَالُهُ آنَا ذَلِقَ الْكَوْقَبْ اللہ اکبر جبیل مجھے میرے رب کے عزت اور جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی ہوں سبحان اللہ تو اس سے آپ آئیے اس عظیم ہستی جلیل و قدر صحابی رسول اور عظیم عاشق مصطفی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کے دربار سے بے شمار عزتِ سمیٹی اللہ اکبر آپ نے متعدد اعزازات پائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قرب حاصل کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص پیار تھا ان سے واہ 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 ایک خاص اپنائیت تھی اللہ اکبر یعنی جسے آقا خود فرما دیں کہ میں آج تمہارے گھر آوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں آج تمہارے گھر آوں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذرہ سی تکلیف ان سے نہ دیکھی جاتی تھی واہ 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 بڑے بڑے عزازات سمیٹے ہیں حضرتِ سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام بن قاب بن غنم بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے ہے اور مدینہ شریف کے اندر حرہ کا جو میدان ہے وہاں سے مسجدِ قبلہ تین تک کے درمیان بنو سلمہ رہتے تھے اور اس کے اندر خاص طور پر حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان ہے ایک چھوٹی مسجد ہے وہیں اور قبرستان کے درمیان وہاں حضرتِ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مقیم تھا وہاں آپ کے والدِ ماجد حضرتِ عبداللہ بن عامر اور دادا عامر بن حرام یہ دونوں اپنے قبیلے کے رئیس تھے سردار تھے صاحب الرائے تھے ان کی بڑی اہمیت تھی فیصلے کیا کرتے تھے سب لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے مال و دولت بھی بہت عطا کیا تھا ایک چشمہ این الارزق اور کئی کلے وہ ان کے زیر تصرف تھے لیکن اس کے باوجود لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عامر جو تھے جی وہ اتنے صاحبِ سروت ہونے کے باوجود مالدار ہونے کے باوجود اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ اکثر مکروز رہتے تھے اللہ حبیل حضرتِ جابر کے والدِ ماجد حضرت عبداللہ اکثر مکروز رہتے تھے اور مکروز رہنے کی دو وجہ تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کسیر الہیال تھے جی اور اس کے ساتھ دوسری اہام وجہ جو ہمارے لیے بہت بڑا سوق ہے اللہ اکبر جس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی روشنی چاشنی نور موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدِ ماجد فیاض بڑے تھے اللہ اکبر دستِ سخا کبھی رکتا نہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی آپ کی زمان سے نہ نہیں نکلتا تھا جو آتا تھا آپ اسے دیتے تھے ہر کس و ناکس پہ خرج کرتے تھے جو مانگنے آیا اس کو دے دیا نہیں ہے اپنے پاس تو کرز لے کے دے دیا اللہ اکبر یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت تو اس پر عمل کرتے تھے کسی سائل کو کبھی موڑا نہیں کبھی آجت مند کو مایوس نہیں کیا کسی منگتے کو لٹایا نہیں اللہ اکبر تو آپ اس وجہ سے آپ اکثر مکروز رہتے تھے سیرت مصطفیٰ کے شہکار تھے شہکار تھے بلا شباب نے صحیح کہا کہ وہ ہے نا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسن اس کی عملی تفسیر تھے حضور کے صاحب اللہ اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کا نظام قرآن کی جو تھیوری ہے نا اس کا پریکٹیکل اگر کہیں دیکھا جا سکتا تھا تو وہ حیات صحابہ میں کی سیرت میں حیات میں کردار میں اور پھر یہ ان کا مکروز رہنا جو تھا یہ بھی حضرت جابر کے لیے وجہ شرف بن گیا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ جو مکروز رہنا تھا یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کے لیے وجہ شرف بن گیا سبحان اللہ کوئی اور واقعہ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو حضرت جابر کے والد کا حضرت جابر کی درخواست پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کرد ادا کیا تھا وہ امت کا بچہ بچہ جانتا ہے اور مخاری کے اندر اسے بیان کیا گیا مفتی صاحب یہ قرب مصطفیٰ بھی دیکھیں کیسا ہے کسی کی غربت مصطفیٰ بن گئی کسی کی جناب حجرت قرب مصطفیٰ بن گئی یعنی یہ امتیازات کیسے اللہ پاکنی لوگوں کو عطا فرمائے یعنی آپ آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کی غربت اور کسی کی سربت آئے 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 اللہ حب یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کو دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں بات تو اصل یہ ہے کہ انہوں ان کا اخلاص جو تھا جی جی وہ بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوا اللہ حب اور اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کو چنا دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے قابل کون کون سے لوگ ہیں ایک ایک کو چنا کوئی روم سے آیا کوئی یمن سے آیا کوئی فارس سے آیا کوئی حبشہ سے آیا اور ایک گلدستہ بن گیا اور اس گلدستے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا نام دیا جاتا ہے اور وہی گلدستہ اس فورم سے ہم امت کے سامنے پیش کرتے ہیں حیات صحابہ کے عنوان سے جی مدیسا اب حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام جو تھے بڑی انہوں نے بھی عظمتیں سمیٹھی حضرت جابر کے والد وہ بھی جلیلور قدر صحابی تھے اور ان دونوں کا ایمان لانا بھی بیاک وقت تھا اکثر روایات کے مطابق تو حضرت جابر حضرت عبداللہ بن عمر پر ہم نے پروگرام کی ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں اور حضرت جابر جو تھے یہ بیست نبوی سے تقریباً انیس سال قبل پیدا ہوئے ٹھیک اور اپنے والد ماجد کے ہمرا بیعت اقبع کبیرہ کے بوکا پر مشرف با اسلام ہوئے سبحان دونوں باپ بیٹا حضور کی غلامی میں آگئے سبحان اللہ اور باز لوگوں نے لکھا کہ نہیں حضرت جابر اپنے والد سے بھی پہلے حضور کی غلامی میں آئے تھے اللہ اکبر حضرت جابر نو عمری میں نو جوانی میں جو شباب کا عروج تھا اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے تھے ایک روایت مسند احمد بن حنبل کی اسی حوالے سے ہے حضرت جابر خود راوی ہے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی فرماتے ہیں بیعت اقبع کبیرہ سے بھی پہلے ہی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کا جسرب جو اس وقت کہلواتا تھا اس کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ماننے والا موجود نہ ہو اور حضور کا تذکرہ نہ ہوتا ہو آقا کو کوئی عاشق نہ ہو حضور سے محبت کرنے والا موجود نہ ہو ہجرت سے پہلے کی بات ہے یعنی حضور مکہ میں تشریف فرمایا مدینہ میں آپ کا پیغام پہنچ چکا آپ کے غلامی اختیار کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا فرماتے ہیں ایک دن حضرت جابر کہتے ہیں انہی لوگوں میں سے جو نوجوان تھے بہت سارے ہم اکٹھے ہوئے اور اکٹھے بیت کے یہ سوچنے لگے کہ آخر کب تک ہم اپنے کریم آقا کو اللہ کے پیارے محبوب کو نبی آخر الزمان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں آخری نبی ہیں تو کب تک ہم اس طرح بیار و مددگار انہیں چھوڑ کے یہاں بیٹھے رہیں گے اور آقا کریم مکہ میں رہیں گے تو کہتے ہیں ہم نے تہیہ کر لیا کہ اب سارے اکٹھے ہو کر جائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ آقا آپ بکہ کو چھوڑ دیجئے اور ہمارے پاس تشریف لے آئیے ہمیں مزبانی کا شرف اور عزاز عطا فرمائیے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیں گے لیکن آپ کی طرف جو ہے وہ گرم ہوا کا ایک جھنکہ بھی نہیں آنے دیں گے اب یہ نوجوان صحابہ مدینہ شریف کے اندر یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکوہ کبیرہ سے پہلے آپ حضور کی غلامیں اختیار کر چکے ہیں مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کی گفتگو جاری ہے اور یقین کریں ناظرین محترم جب مفتی صاحب بولتے ہیں یقین کریں دروار مصطفیٰ میں لے جاتے اور یہ دیکھیں کیسی پیاری مفتی صاحب قبلہ نے بات کی ہے وَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدٌ آپ جائے آپ کا رب جائے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں لیکن یہ غلامانِ مصطفیٰ تھے عرض کی آقا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا ہمارے ساتھ رہیے قلب و روح کو ذکرِ مصطفیٰ سے محتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ محترم حیاتِ صحابہ رضی اللہ و تعالی عنہم کے بابرکت پرورا میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ و تعالی عنہم کا حسین ذکر ہو رہا ہے اور کیا عظیم صحابی ہیں جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ انہوں نے بارہا مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی دعوت کی اور میرے آقا بھی ان کی دعوت فرماتے تھے کریم آقا کو ذرا کچھ ہوتا ایک کانٹا بھی چھپتا جناب ان کی جان پہ بن جاتی یہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور انہیں کچھ ہوتا تو کریم آقا ان کی آئی عادت کے لئے تشریعے آتے اور مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ یہ ان کا جو مقروض ہونا تھا یہ قرب مصطفیٰ کا کیا خوبصورت ذریعہ بنا اور دیکھیں یہ ایک قرضہ جو ہے ناظرین محترم اتنی اہم چیز ہے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں اگر کچھ جنازہ بھی آتا تھا نا تو کریم آقا پوچھا کرتے تھے یہ مقروض تو نہیں ہے اگر مقروض ہوتا تو امام انبیاء فرماتے کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کوئی اور صحابی پڑھا دے تو صحابہ بھی ایسے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر یہ ان کے اہل خانہ کیا سوچیں گے تو صحابہ ان کا کرزہ اپنے ذمہ لے لیتے اور امام انبیاء ان کا نماز جنازہ پڑھاتے اور یہ بھی بات یاد رکھیں شہید جامع شہادت نوش کرتا ہے تو وہ بھی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اگر اگر شہید بھی مقروض ہو تو اسے بھی جنت کے دروازے پر روک دی جاتا ہے جی قبلہ مہتی صاحب بسم اللہ جی بالکل تو پھر جو حضرت جابر بن عبداللہ انساری اور ان کے دوست تھے اس عمر کے لوگ جو تھے اب انہوں نے فیصلہ کیا بلاخر کے ہم آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں گے اور آپ سوچئے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کی دعوت دینا اور حضور کے ساتھ کھڑا ہونا کریم آقا کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ تو جان جو کھو میں ڈالنے والی بات تھی پوری ملت کفر کو اپنے خلاف اس دور کی جو سپر پاوز تھی جو قریش مکہ تھے جو سردار تھے بڑے بڑے لوگ ان سب سے ٹکر لینے والی بات تھی لیکن اس جماعت نے تاریخ کا دھارہ موڑ دیا اللہ اکبر کسی قسم کے خطرے کو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر قسم کا خطرہ مول لیتے ہوئے بیعت اقبہ کبیرہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں آئے تقریباً ترہ سی مرد تھے اور کوئی پندرہ عورتیں کمہ بیش تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد جو اپنا درد دل تھا وہ بیان کیا اپنی تمنا پیش کی اپنی التجار دخواست پیش کی عارضو کا اظہار کیا کہ آقا آپ یہ ہم پر چھوڑ دیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا پھر وہاں اور صحابہ کرام نے جو اس وقت سینئر صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا دیکھ لو یہ بڑا مشکل کام ہے کروگے تو ان سب نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہوں اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا جائے ہم انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے اپنی پوری کائنات قربان کر دیں تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخواست کو قبول فرمایا اور بالاخر یہ فیصلہ فرمایا مکہ کو چھوڑنے کا اور یسرب کو تہبہ اور مدینہ بنانے کا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تشریف لے گئے اب آگے چلیے پھر جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عجرت کے فوراں بعد جی پھر غزوہِ بدر درپیش تھا غزوہِ اہود تھا اس کے بعد پیہ درپیہ غزوات کا سلسلہ تھا حضرت جابر جیسا پور جوش نوجوان اللہ اکبر جذبہِ جہاد سے سرشار سبحان اللہ شوقِ شہادت سے معمور اللہ اکبر اب بدر کمار کا جب درپیش ہوا تو ان کی حرارتِ ایمانی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی سوال لیکن عجب معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ نہیں جاؤ گے یا میں جا سکتا ہوں یا آپ جا سکتے ہیں کہا کہ گھر میں تمہاری دس بہنیں نو یا دس بہنیں تھی حضرتِ جابر کی جی اور ان میں سے چھے تو بلکل چھوٹی تھی جی اب وہ اور کوئی سارا نہ تھا آپ کی والدہ ماجدہ انتقال کر چکی تھی جی مجھے یا والد تھے یا بھائی تھے حضرتِ جابر واقعہ حضرتِ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بیٹا تم گھر رہو اور اپنی بہنوں کی کفالت کرو ٹھیک ان کی نگابانی کرو اور مجھے جانے دو اب آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضرتِ جابر نے جی تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں آپ کے والد ٹھیک کہتے ہیں انہیں جانے دو پھر یہی مسئلہ غزوائی اہد کے موقع پر آیا سبحانہ اللہ اچھا بدر گزر گیا ہم اہد کا مارکہ در پیش ہوا تو پھر حضرتِ جابر نے تیاری کر لی اللہ اکبر اب حضرتِ عبداللہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میں روکوں کیسے اس بچے کو جی پھر بلا کے پاس بٹھایا اور بٹھا کے بڑے ہی نرم لہجے میں بڑی ہی اپنائیت کے ساتھ فرمایا بیٹا دیکھو نا مجھے یقین ہے کہ اہد کا پہلا شہید میں بنوں گا اللہ اکبر آپ کے والد نے کہا اب اس جملے کے سامنے بیٹا کیا کہہ سکتا کہ جب پتہ ہے کہ باپ کا اتنا یقین ہے تیقن ہے اتنا عالی درجے پر توقع ہے تو کہا کہ مجھے یقین ہے اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اہد میں سب سے پہلے جامع شہادت مہنوش کروں گا تو میرا بیٹا یہ یاد رکھو کہ مجھے کائنات میں سب سے بڑھ کر رہتا ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مدینے والے سے پیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرا بیٹا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مجھے تم سے پیار ہے سرکار کے بعد سرکار کے بعد مفتی صاحب یہ وہ حدیث پاک جو ہے لَا يُؤْمِنَ حَدُكُمْ حَتَّى كُنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَالَدِهِ وَنَّنَا سِعِجْمَائِن کی تفسیر ہے بے شک ایسا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وَجْمَائِن نے تو بے شمار مواقع پر ہر صحابی نے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو چچا ہو اور اولاد کوئی بھی ہو سب رشتہ داروں کو وہوں نے حضور کے نام پر چھوڑ کے اور قربان کر کے بتایا ہے کہ ہمیں کائنات میں سب سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے پیار ہے سب کہا بیٹا حضور کے بعد مجھے تم سے بڑا پیار ہے تو آپ ایسا کرو جی کہ تم میری درخواست مانو اور تم گھر میں رہو اور بہنوں کی نگاوانی کرو ٹھیک ان کا خیال رکھنا اور میں جا رہا ہوں پھر سرنڈر کرنا پڑا حضرت جابر کو آپ کے والد چلے گئے اور چونکہ اس یقین کے ساتھ گئے تھے شہادت کی تمنا لے کے گئے تھے جی اور ان کو تو پہلے وہ قسک تھی کہ میں اہود میں اب بدر سے کیوں زندہ واپس آگیا ہوں ٹھیک اہود میں سے تو میں زندہ واپس نہیں آگا میں نے جا رہا شہادت نوش کرنا ہی کرنا صحابہ اکرام میں کس طرح شوق شہادت تھا اللہ کس طرح جذبہ جہاد ان کے در موجود وہ گئے اور جا فشانی کے ساتھ برداناوار لڑے سبحان اللہ اور لڑتے لڑتے جا رہا شہادت نوش کرے اللہ سب سے پہلے شہید ہوئے اہود میں جو نظریہ جو ذہن لے کے گئے تھے سب سے پہلے شہید ہوئے چمار کا جب ختم ہوا خبر مدینہ شریف پہنچی حضرت جابر کو پتا چلا کہ آپ کے والد جامع شہادت نوش کر گئے ہیں یہ وہاں پہنچے اب ستم بالا ستم یہ ہے جو بڑی دل خراش بات ہے مشرقین نے آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام ان کا مسلح کر دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بازاللہ ان کے کان ناک زبان یہ کار دی تھی حضرت عبداللہ کی لاش پر جسد خاکی پر کپڑا ڈالا ہوا تھا حضرت جابر جب پہنچے میدان اہود میں جب کپڑا اٹھایا تو باپ اور بیٹے میں اتنی محبت تھی جب یہ کیفیت دیکھی یہ منظر دیکھا تو جگر پھٹ گیا جی جی مفتی صاحب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں لے کر رونے لگے آپ کی پھپی آپ کے والد کی بہن حضرت ہند بنت حرام وہ آئی جب وہ پہنچی تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری کہ میدان اہود دہل گیا اس قدر وہ دردناک چیخ تھی بھائی اور بہن بہن سے بھائی کی یہ کیفیت کیسے دیکھی جاتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ اس خاندان کو اتنا دکھ ہوا ہے اتنا گہرا زخم لگا ہے اور ان کی یہ کیفیت دیکھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود آئے اور دست شفقت رکھتے ہوئے پہلا جملہ تو یہ فرمایا فرمایا ہند تم روو یا نہ روو جی جی یہ بات تیشدہ ہے اللہ اکبر کہ عبداللہ بن عمر پر ملائکہ اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں اللہ اکبر واہ واہ سبحان اللہ بھائی اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ رو جی جی ان کو تو یہ مقام ملا ہے صحیح ٹھیک ان کو تو یہ شرف ملا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں اور پھر جب سوچنے لگے ادھر آپ کی جو ہمشیر گانت تھی حضرت جابر کی مدینہ شریف سے انہوں نے اونٹ بجوایا کہ والد ماجد کا جسد احتر لایا جا اور بنو سلمہ کا جو قبرستان ہے اب آئی اور مروسی اس کے اندر تدفین کی جائے یہاں وہ بھی الفاظ ہے نا کہ دل جوئی کے لئے یہ بھی بیان کیا یہ بھی فرمایا کہ خالق کائنات بغیر حجاب سے کسی سے بات نہیں کرتا لیکن تیرے باپ سے رب نے بغیر حجاب سے گفتگو فرمائی بیلکل صحیح فرمائے ہمیں اسی طرف آ رہا تھا آگے چھل کے سنا تو آپ نے اچھا یاد کروا دیا تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دیوا لے جانے کی تدفین وحی گنج شہیدہ کے اندر اہود کے میدان میں ہو گئی آپ کے بہنوئی حضرت عامر بن جموع کے ساتھ تدفین ہو گئی اچھا جب واپس پلٹے تو اہود کے بعد ایک دن حضرت جابر بہت غم زدہ پریشان بیٹھے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جابر کیوں غمگین ہو کیوں پریشان ہو آپ بریک لیلے میں پھر بات کرتا ہوں جی مرمی آپ چہرے پڑتے ہیں مجھے پتا ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں قدرت نے جو دیئے ہیں صحیفے پڑھا کرو مہنگی ہیں گھر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو اور مفتی صاحب تو یقیناً پڑھتے ہیں ناظرین محترم قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک بقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بسم قادری صاحب اور شہادت کی بات ہو رہی ہے اور یہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ دو دعائیں مانگا کرو ایک شہادت کی موت مانگو اور ایک مدینہ پاک کی موت مانگو اور جو بندہ دعا مانگتا رہتا ہے اگر نہ بھی وہ شہید ہو تو یقیناً دعا کا اثر اور عجر رب کائنات زخیرہ کر لیتا ہے قیامت کے دن جو دعا مانگتا رہے اللہ پاک اسے عجر ضرور عطا فرما دیتا ہے جی کبلا مفتی صاحب تو اہد کے بعد غزوہ اہد کے بعد دیکھتے ہیں نظرت جابر پریشان بیٹھے تھے غمزدہ تھے چہرہ ذرا اترا ہوا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑی اور آپ سے کب دیکھا جا سکتا تھا کہ جابر جیسا وفا شعار اور وفادار غلام اس طرح غمزدہ اور پریشان ہو تو سرکار نے پوچھا کیا بات ہے تو اس وقت ارز گیا کیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ باپ کا سایہ شفقت نہ رہا سایہ پدری سے محروم ہو گئے ہوں والد جامع شہادت روش کر گئے ہیں اور دوسرا قرض اتنا زیادہ چھوڑ گئے ہیں کہ بس ہر وقت اس کی فکر مجھے ستائے رہتی ہے اب آقا کریم نے پہلی جملے کے جواب میں پہلی مشکل کے جواب میں پہلی پریشانی کے جواب میں فرمایا سنو تمہارا باپ تو وہ ہے تم کہتے ہو کہ وہ چلے گئے تمہارے باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا ہجاب گفتگو کی ہے اللہ اکبر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بغیر ہجاب کے گفتگو نہیں فرماتا سوائے روز معاشر کے اللہ اکبر اس میں ہیں کچھ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا ہجاب گفتگو فرمائے گا اس سے پہلے نہیں لیکن تمہارے والد کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور بلا کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ اے میرے بندے مانگ تمنا کر سبحان اللہ کیا مانگتا ہے کیا چاہتا ہے تو یہاں پھر دیکھئے حضرت عبداللہ نے مانگا کیا یا اللہ کرم فرما دے اور مجھے دنیا میں لٹا دے اور میں دنیا میں جا کے پھر تیری رحم جام میں شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں پھر جان دینا چاہتا ہوں پھر یہی لطف اٹھانا چاہتا ہوں اسی طرح قربان ہونا چاہتا ہوں یہ ہے شہادت کا مزہ شہادت کا منصب شہادت کا عزاز کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ السلام فرماتے تھے تاش میں زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں یا وہی بات تو اللہ تعالی نے فرمایا ایسے سوہ فرمایا یہ میرا طالف حیصلہ ہے کہ جو آگیا وہ واپس نہیں لٹایا جائے گا تو عرض کیا جی پھر میری درخواست پھر میری عرض یہ ہے کہ مجھے یہ جو عزاز ملا ہے یہ جو جہاں اسائش ہے یہ شان یہ شوقت اس سے لوہ حقین کو آگاہ کر دیا جائے تو اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کی وہ آیات نازل ہوئیں جن کے اندر وَيَسْتَبْ شُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوبِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے جانے والوں کے بارے میں بڑے خوش ہیں کہ یار اس راہ پہ اگر چلیں گے تو پھر تو وہ بھی انہی انامات سے بہرہ مند ہوگے اور اس وقت یہ آیت فرمایا جو رائے خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور مفتی صاحب یہ بھی بات بڑی ہاں میں ہے کہ جنت کے اندر تو ہاں نعمت موجود ہے تو اہلِ جنت سے بھی اللہ پاک پوچھے گئے تو وہ اہلِ جنت کہیں گے مالک ہر نعمت موجود ہے لیکن جو مزہ وقت ہے شہادت تیرے دیدار میں آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے مفتی صاحب تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد کا یہ مقام ہے اور دوسرا فرمایا کرز پریشان نہ ہو وہ بھی ادا ہو جائے گی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے کرز خواہ تھے انہیں بلایا طلب فرما کہ انہیں نرمی کرنے کو کہا انہیں کہا کہ کسٹوں میں لے لیں جب وہ کسی طور پر تیار نہ ہوئے یہود تھے اس دور کے سہوکار تیار نہ ہوئے تو ایک دن صبح ہوئی صبح ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خجوروں کے باغ میں تشریف لے آئے آقا کو پتا تھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے دو باغوں کا پھل اترا تھا خجوروں کا سرکار تشریف لائے وہ ڈھیر لگا دیا گیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے رہے پھر سرکار نے فرمایا جتنے تمہارے کرز خواہ ہیں سب کو بلالو سب کو بلالایا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے حضرت جابر کو فرمایا کہ تم انہیں طول طول کے خجوریں دیتے جاؤ واہ واہ سبحان اللہ ایک ایک کر کے کرز وصول کرتے گئے جتنے کرز خواہ تھے سب کا کرز ادا ہو گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر بھی لے جاؤ گھر والوں کو بھی کھلاو عزہ و اقربہ کو کھلاو ان لے گئے حضرت جابر فرماتے ہیں کرز ادا ہو گیا ایک کرز خواہ بھی نہ رہا میں نے پلٹ کے دیکھا تو خجوروں کے ڈھیر میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی کیا کہنے مفتی صاحب میرے آقا نے یوں کرم فرمایا حالانکہ مفتی صاحب وہ جو خجوریں تھیں وہ ایک کرز خواہ کا کرزہ بھی پرانی کرتے ہیں نہیں ہو سکتا تھا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت کیا کہنے حضور کی زبان اقدس کی برکت میرے آقا کی دعا کا فیضان سبحان اللہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہی ہلکے پھل کے ہو گئے نا سیٹسفائیڈ ہو گئے کرز ادا ہو گیا تو آقا نے فرمایا آج شام میں تمہارے گھر آوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا آج شام گھر آوں گا اب یہ تو خوشی کے اوپر خوشی تھی ایک مسررت پر دوسری مسررت تھی ایک عزاز پر دوسرا عزاز تھا ایک شرف پر دوسرا شرف تھا وہ گئے گھر بڑی خوشی سے گھر صاف کیا اور اپنے حال و عیال کو تیار کیا حضور کی آمد کے انتظار کرنے لگے پھولیں نہیں سمارے ہیں جس کو کہتے ہیں نا مندہ ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے اللہ تو تم سائیڈ پہ ہی رہنا کوئی اس طرح کی بات نہ کہہ دینا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبے نازک پہ ناغوار گوزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آقا کوئی اس طرح کی بات کر دینا تم اپنے کام سے کام رکھنا اب گھر گئے اور جا کے پھر بکری کا بچہ سبح کیا گوشت رکھنے کے لیے پکنے کے لیے کہا کہ یہ نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تھوڑی دیر ٹھہر کے چلے جائیں ہم کھانا تیار کرنے لگے آقا کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو جی ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پہلے سے بستر تیار کر رکھا تھا استقبال کی عالم وصالم مرحبہ کہا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے آقا کریم کو اس بستر پہ بٹھایا اور عرض کیا جی آپ کچھ دیر سمجھ گئے تھے کہ حضور آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام فرما لیں حضور مہوے استراحت ہو گئے اللہ تو آم اس کے بعد کھانے کی تیاری فوراں شروع کر دی کہا ایسا نہ ہو کہ حضور اٹھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور کھانا تیار نہ ہو ادھر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے بکری کا گوشت بکری کے بچے کا گوشت چھوٹا سا بکروٹا جو ہوتا ہے وہ زبا کیا اور اس کا گوشت تیار کیا روٹیاں تیار کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی بیدار ہوئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو پہلی بات یہ تھی کہ حضور کھانا تیار ہے سبحان اللہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تسترخان لگا کھانا لاکر رکھا نہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے تو فرمایا جابر لگتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں وکری کا گوشت بہت پسند دیتا اور اس میں دستی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی پسندی دیتا وہ بڑی مرغوب تھی ٹھیک ٹھیک ایسے ہی تو آقا یہ آپ کے ساتھ رہتے رہتے یہ چیزیں تو پتہ چل گئیں اب وہ کھانا پیش کیا انتہائی عقیدت سے انتہائی محبت سے انتہائی احترام سے اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وفور شفقت کے ساتھ سبحان اللہ میرے آقا نے تناول فرمایا ٹھیک بڑی رغمت سے تناول فرمایا اچھا اس دوران محلے میں خاندان والوں میں اللہ حافظ منو سلمہ کے لوگوں کو جس کو خبر ملتی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں آئے ہوئے آقا کریم تشریف لائے ہوئے وہ دھوڑتے ہوئے آتے بچے آتے بچیاں آتی عورتیں آتی مرد آتے لیکن ابھی اتنی ممارست اتنے آداب نہ جانتے تھے تو ڈرتے ڈرتے دور سے دیدار کرتے اور دیدار پر اکتفا کرتے واہ واہ اور اس کے بعد واپس چلے جاتے قریب آنے کی جسارت بھی نہ کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ جب کھانا تناور فرما لیا نبی عرام صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو یہ جو جملہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا اس وقت آپ نے ان کے کھانے کی تعریف کی سبحان اللہ اور تعریف ان کی میزمانی کی تحصیل فرمائی جب تشریف لے جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکا بھی و امی اللہ حسین صلی علینا یہ ہے وہ الفاظ صلی علینا کیا کہنے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پر درود بھیجئے تو مطلب درود بھیجنا درود جو ہے یہ صلی اللہ یو صلی تسلیہ اس کا منع ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا ٹھیک ٹھیک تو میں نے پہلے کئی بار پروگراموں میں رزت کیا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم یہی عرض کرتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما حضور کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں رحمت کی دعا مانگتے ہیں تو درود اور صلاح اس کا منع ہوتا ہے رحمت مانگنا اس کا منع ہوتا ہے کسی کے لیے رحمت کی دعا کرنا تو اب مطلب یہ تھا ان کا کہ آقا دعا فرما دیجئے سبحان اللہ کیا آداب ہیں جس طرح کوئی کسی کا مرشد کسی کے گھر میں جائے استاذ جائے شیخ جائے بڑا جائے تو ان کی تمنا یہی ہوتی عرضو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں اللہ اکبر تو یہ میرے آقا کے صحابہ کی سنت ہے دعا کی درخواست کرنا واہ 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 اور دعا کرنا یہ رحمت عالم کی سنت ہے سبحان اللہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہوئے یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا عزاز بہت بڑا شرف واہ 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 کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے باغ میں بھی خود تشریف لے گئے جی جی وہاں دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر واہ واہ وہاں دعا کر رہے ہیں سبحان اللہ سارے کرز کی ادائیگی ہو گئی اور کرز کی ادائیگی کے بعد پھر خود فرمایا میں گھر آوں گا واہ واہ یہاں فرمایا اور پھر یہاں آ کے مزید دعا فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ تو جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سمیٹی اللہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا ہے نا دعا اس طرح آپ سے آپ سے سیکھا ہے الدعا و مخل عبادہ عبادت کا جو مغزہ ہے وہ دعا ہے یعنی صحابہ رسول بھی دعا کرتے اور کریم آقا علیہ السلام نے خود بھی فرمایا تھا نا اے عمر اے علی جب اویسے کرنی کے پاس جانا یہ میرا جبہ توفہ دے دینا اور اس کے لئے میری امت کے لئے دعا کروانا مفتی صاحب انشاءاللہ اسی پروگرام میں آگے ہم چل کر سیگنہ جابر بن عبداللہ پہ بات کریں گے کیونکہ وقت کے دامن میں وسط نہیں ہے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہی سی انشاءاللہ ہم جوڑیں گے ناظرین محترم سکرنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر جاری ہے اور وہ دعائیں جو رب کائنات نے کریم آقا علیہ السلام کے کرم سے انہیں ملی ہیں اللہ کرے ان دعاؤں کا صدقہ رب کائنات ہماری بھی مغفر فرمائے اپنے محضبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مصنا ہو جائے موسیقی